بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے گناہ جن کو کرتے ہی آسمان سے فوراً عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے محترم ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑی ہے کہ جھاڑی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ برکہ ہے کہ خیمہ ہے قرآن کے حکام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کا مزاق نہ کیجئے گا قرآن کے حافظ کا مزاق نہ کیجئے گا نمازی کو بے دین کا تانہ مت دیجئے گا مسلمان کو کبھی کافر یا مشرق نہ کہیے گا داڑی والے کا کبھی مزاق نہ کیجئے گا کیونکہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑانے کے مترازف ہوگا مزاق نہ کیجئے یہ اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے اور ادائیں ہیں ان کے بارے میں جو انگلی اٹھاتا ہے اللہ اسے سزا دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو گھر سے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں ایک بیداتی انسان مزاق کر کے کہتا ہے آج میں نے لوہے کی جوتی پہنی ہے اور فرشتوں کے پروں کو اچھی طرح دبانا ہے لگ پتا جائے گا فرشتوں کو بس اتنی بات کہی دونوں پاؤں ہی سوک گئے وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکا دوبارہ زندگی میں ان پاؤں پر چل نہیں سکا مزاق نہ کیجئے یہ جرت نہ کیجئے ہاں اگر کہنا ہے تو یہ کہہ دیجئے یا اللہ مجھے توفیق دے دے میں سنت پر عمل کر لوں اللہ میری کمی کو تاہی دور فرما دیجئے اللہ مجھے حمد دے دیجئے کہ میں بھی سنت کے مطابق ہی کام کروں محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ پانی پیتے وقت نل کے ساتھ یا مشکیزہ کے موں کے ساتھ جو ہے موں لگا کے مت پیاؤ ہو سکتا ہے کہ پانی میں کوئی چیز ہو ایک شخص کہتا ہے لو نلکہ میرے گھر میں لگا ہوا ہے وہاں سے کیسے کچھ نکلے گا جیسے ہی موں لگا کے پانی پینے لگا سامپ نکلا اور اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا اور وہ فوراں مر گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمانوں جب نین سے بیدار ہو جائے تو برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں آگے لفظ کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری انسان سویا ہوا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ایک شخص کہتا ہے کہاں گزاری ہے ہمارے ساتھ ہی تو ہوتا ہے جو ہی یہ کہنے کے بعد سو گیا تو کیا دیکھتا ہے راوی روایت کرتے ہیں اس کا یہ ہاتھ اس کی پوشت کے اندر تھا سزا ہے اللہ کے رسول کی سنت کا مزاق نہ اڑائیے اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں اسلام داڑی میں ہے کہ داڑی اسلام میں ہے یہ نجس کلمے ہیں کہنے والے جو ہیں اللہ ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب ان پر نہ آ جائے نبی کی بات کا مزاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں محدث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جب سفر کر کے حدیث پڑھانے کے لئے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ اپنے چہرے کو لپیٹ کے رکھتا ہے پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے تم نے کبھی اپنا چہرہ ننگا نہیں کیا کیا تم مرد ہو محترم ناظرین جواب ذرا غور سے سنیے گا حدیث میں آتا ہے کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ امام کے پیچھے پیچھے نماز پڑھو ہو سکتا ہے اگر تم نے ایسا کیا اگر تم نے امام سے پہلے سر اٹھایا تو تمہارا سر اللہ گدھے کا بنا دے گا اس سے پوچھا کیا وجہ ہے تم اپنا چہرہ چھپائے رکھتے ہو کہتا ہے یہ میں نے مزاق سمجھا میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے امام سے پہلے سر اٹھایا اس دن سے میرا سر گدھے کا بن گیا میرے بھائی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب تک سجدے میں اپنی پیشانی مبارک رکھ نہ دیتے صحابہ رکو سے جھکتے ہی نہیں تھے یہاں امام بھی سجدے میں گیا نہیں ہوتا مقتدی پہلے پہنچا ہوتا ہے ابھی وہ آمین کہتا نہیں یہ آمین کے فارق بھی ہو جاتے ہیں وہ ابھی رکو سے اٹھا نہیں ہوتا یہ پہلے اٹھ جاتے ہیں سنت کے متعددک نماز پڑھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اتنی مرتبہ مسواق کا کہا گیا کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ میں مسواق کر کر کے اپنے دانت یہ سارے نہ گرہ دوں ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ مسواق کر لیں کہتا ہے آج میں مسواق کروں گا دانتوں پہ مسواق نہیں کروں گا مزاق اور توہین کرنے کے لیے پشت پہ مسواق کی راوی بیان کرتے ہیں کہ امام ابن کثیر البدایہ نحایہ میں لکھتے ہیں جو ہی اس نے ایسا کیا بیمار ہو گیا کیسی بیماری ہے مرد ہے انسان کی طرح اسے تکلیفیں ہوئیں اور اس کی پشت سے یہ کیسا جانور نکلا جس کی دوم بھی تھی دانت بھی تھے جس نے اس کی انتریاں کانٹ دی اور اسی طرح ہی مر گیا مزاق نہ کرو توہین نہ کرو محترم ناظرین کہا جاتا ہے کہ تین کاموں کی سزا نقد ملا کرتی ہے جیانے جتنے جیتے جی جو انسان یہ تین کام کرے گا اس کی سزا اس دنیا میں ضرور ملے گی محترم ناظرین جو بھی انسان زنا کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں کو ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے اگر تم یہ قرض لوگ ہے تو تمہارے گھر یعنی تمہاری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے حضرت عامر بن الاس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دے ہوا سنا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے وہ قوم قہد سالی میں ضرور مبتلا کی جاتی ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہوتی ہے وہ اپنے دشمن کے خلاف دشمن کے خوف و حراس میں مبتلا رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو بدکاری یعنی زنا نہ کرو خبردار توجہ سے سنو جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مرد کی شرم گاہ اور عورت عورت کی شرم گاہ کی طرف نہ دیکھے اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ننگا ہو کا نہ لیٹے اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تین چیزوں کی سزا دنیا میں نقد ملتی ہے نمبر ون ماں باپ کی نافرمانی کرنا جو والدین کی نافرمانی کرے گا اپنی اولاد سے نافرمانی پائے گا نمبر ون ظلم کی سزا کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی اگر آپ کسی پر کسی طرح کا ظلم کرو گے تو یاد رکھیں کہ ظلم کی سزا آپ کو مرنے سے پہلے ضرور ملے گی نمبر تری زنا کی سزا حدیث پاک میں فرمایا زنا کرد رہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں میں کوئی اس کو چکا دے گی یعنی اگر آپ کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت کو پامال کریں گے اور ان کے گھر والوں کو پتا نہ چلا تو آپ کے گھر میں سے آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی میں سے کوئی اس کرد کو ادا کرے گی اور آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی اور گھر کی دیگر مستورات باعزت محفوظ رہیں تو پھر یاد رہے کہ آپ کسی کے گھر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش نہ کریں بسورت دیگر جو کرو گے وہ پاؤ گے ارشاد باری طالع ہے اور جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو تمہارا پردوردگار ان کو توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے ارشاد نبوی ہے ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے سے حیاء اور غیرت جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو یہ شخص جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے اس شخص کا کچھ اعتبار نہیں گناہوں کی سزا یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے عمر گھٹی ہے اور اس کی برکت تلتی ہے کیونکہ نیکی سے عمر بڑھ جانا حدیث سے ثابت ہے تو فجور گناہ سے عمر گھٹی ہے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ارادہ توبہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اسی حالت میں ہی موت آ جاتی ہے